تحریک انصاف آزاد کشمیر میں اختلافات بکھرتی ہوئی تحریک انصاف اپنوں کے ہاتھوں ہی رولنے لگی صدر تحریک انصاف عبدالقیوم نیازی پر اپنی ہی پارٹی کی جانب سے دوسری بار عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اسی پر بات کریں کہ زاہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد بتائے گا اس مطالق بلکل ایسے یہ آزاد کشمیر کی تحریک انصاف ہے اس میں جو اختلافات ہیں وہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک اور جو اختلاف فرم نے آیا ہے وہ ہے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں سردار عبدالقیوم نیازی ان کے حلاف جو کہ اس وقت صدر جماعت بھی ہیں ان کے حلاف اپنے ہی جو عدداران ہیں جماعت کے ان کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور مشترکہ جو اٹھارہ ممران ہیں تقریبا انہوں نے دخط کر کے یہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عدداران ہیں کہ جو موجودہ صدر ہیں وہ پارٹی کو چلانے میں ناکام رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ ہے جو کہ گزشتہ روز ایک ممبر اسمبلی ہیں اور ایم ایل اے ہیں سابق ایم ایل اے جو کہ مقبول گجر ان کو الیکشن کی جانت سے نا احل قرار دیا گیا اور داندلی کا کہا گیا کہ ان کے حلقے میں داندلی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر انہیں نا احل قرار دیا گیا ہے اور الیکشن کا کہا گیا ہے ایک وجہ یہ کی ہے اور دوسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کیونکہ دن با دن کمزور ہوتی جا رہی ہے بہت شکریہ زاہد بشیر آپ کا